تو یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم بتائی اللہ کی رسول جیسا کرتے تھے پھر وہ اللہ کی رسول جیسا بتاتے تھے انہی باتوں پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو افواہ اگر کوئی پھیلتی ہے جھونٹی سچی کوئی افواہ پھیلی اس پر یقین کرنا شروع کر دیا آپ دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی انسان کسی مطلب کوئی ایسا انسان غیر معتبر آدمی ہے اسی نہیں کوئی افواہ پھیلا دی تو اسی پر یقین کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں حال فی الحال ہی میں بہت سارے میسیج ہمارے پاس آئے کولس ہمارے پاس آئے لوگوں نے سوال کیے بہت سارے کیے مولانا قرآن مقدس میں جو بال نکل رہے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے دیکھیں قرآن مقدس میں بال نکل رہے ہیں ہر جگہ ہر جگہ پورے اندوستان میں یہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے قرآن میں ہم نے بال دیکھا ہمارے قرآن میں ہم نے بال دیکھا ہمارے قرآن میں ہم نے بال دیکھا تو قرآن مقدس میں بال نکل رہے ہیں جس نے کبھی قرآن کھول گئی نہیں دیکھا تھا کبھی اس نے قرآن اس نیت سے نہیں اٹھایا کہ وہ قرآن کو پڑھتا قرآن کی تلاوت کرتا تو اسے ثواب ملتا نہیں نہیں بلکہ جب اس نے سنانا کہ بال نکل رہے ہیں بال تو اس نے پھر قرآن کو جب ہی چھوا اس نے پہلی بار اب اس نے دھوننا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہاں بال نکلتے ہیں اگر بال نہیں بھی ہے تو اتنی دیر میں تو اس کا بال جھڑ کر کے قرآن مقدس میں آ جائیں گے بھئی جسم کے اندر بوڈی میں پھر ہمارے سر کے بال ہیں داڑی کے بال ہیں یہ بہت سارے بال ہوتے ہیں یہ تو پھر جھڑکے کہیں بھی جا سکتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہیں جب ہم نے غور نہیں کیا لیکن یہ افواہ فیلی تو ہم آپ نے دھوننا شروع کر دیا تو ایک آدھ نے ایک آدھ بال تو کئی ملی جائے گا اس طریقے سے کھانے میں بال نکل جاتے ہیں تو جھونٹی افواہوں پر اگدم یقین کرتا ہے ہمارا معاشرہ اگدم انہیں پھیلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ جھونٹ پھیلانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے علماء اکرام بتاتے ہیں آپ کو ہمیشہ کہ جھونٹ پھیلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے جھونٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ جھونٹ پھیلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو یہ جو قرآن مقدس میں بال کی جو افواہ فیلی ہے یہ بال یقین نکل رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں بال لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ حضور کا بال ہے اب لوگ تو یہاں تک حد پار کر دی لوگوں نے اللہ اکبر کبیر اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے دیکھیں کتنا جھونٹ پھیلاتے ہیں یہاں تک گزر گئے لوگ وہ جو بال نکل رہے ہیں قرآن مقدس کے اندر ان کو لو بالوں کو انہیں پھر گلاس میں پانی بھرو اس میں ڈبو اور اس کو پی جاؤ پھر یعنی بال کا پانی پی جاؤ جو قرآن مقدس میں نکل رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے کورونا وائرس نہیں ہوگا جو چین میں سے جو وابا پھیلی ہے یہ پھر کورونا وائرس نہیں لگے گا اب دیکھو جس کا جو ذہن چاہتا ہے وہ اسی طرح وفوا پھیلا دیتا ہے اب لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا اب اعتماد کرنا شروع کر دیا وہ لے اس کو پیو یہ برکتی بال ہے یہ ایسا بال ہے نہیں نہیں میرے عزیزو ہو سکتا ہے کہ اگر تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے گھر میں خواتین اسلام جو قرآن پڑتی ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو ان کا کوئی بال ٹوٹ کر کے قرآن مقدس میں آ گیا ہو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کھانے میں آ گیا تھا بال کھانے میں آ جاتے ہیں بال کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوا بال آ جاتا ہے اب وہ بھی بال کوئی ایسا کرامتی ہوگا کہ ہاں بھی کئی سا آ گیا ہے بال نہیں نہیں کھانا بناتے وقت میں بال آ جاتے ہیں یا پھر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے وقت وہ بال آ گئے تو یہ ہم اتنی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان پر اگدم اتنی جلدی یقین نہیں کریں گے قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو نہیں اس طرف ہم نہیں جائیں گے قرآن خود کہہ رہا ہے تلاوت کرو نہیں اس طرف ہم خود نہیں جائیں گے قرآن کہتا ہے اچھے کام کرو نیک کام کرو اس طرف ہم نہیں جائیں گے اب یہ افواہ کسی نے پھیلا دی اب ہم نے اس کی طرف یقین کرنا شروع کر دیا ایک طرف بھاگم بھاگی بطلب چاروں طرف شور شراب قرآن میں بال نکل رہے ہیں قرآن میں بال نکل رہے ہیں اور یہ افواہ کئی سال پہلے بھی پھیلی تھی ہم نے دیکھا تھا بھئی لوگ مسجدوں میں قرآن لارہے تھے اپنے ایمہ کو اپنے اماموں کو دکھا رہے تھے دیکھو یہ قرآن میں بال نکل رہے ہیں بال نکل رہے ہیں تو میرے عزیزو یہ بال نکلنے کی بات یقیناً حق ہے کہ ہاں نکل رہے ہیں بال یہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی برکتی بال ہے یا پھر یہاں تک افواہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا بال ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کے موہ مبارک کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے نا تو نبی نے تو کبھی یہ فرما کہ نہیں گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک وقت حساب بھی آئے گا کہ میرے قرآن میں بال نکلیں گے نہیں ہے نا تو اگدم کسی بھی افواہ پر آپ یقین نہ کریں اور یاد رکھیں ہمیشہ اگر یقین کرنا ہے آپ کو اگر اعتماد کرنا ہے اور اگدم چلنا ہے آپ کو کسی طریقے پر تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں حدیث مبارکہ پر عمل کریں ان افواہوں کو نہ پھیلائیں نہ عمل کریں قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں تمہیں کامیابی ملیں